خان کو بچائیں گے جوانیاں لٹائیں گے خان کو بچائیں گے جوانیاں لٹائیں گے خان کو بچائیں گے زندہ بار یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں راول پنڈی سے یہاں جو ہیں کارکنان یہاں کٹھے ہو رہے ہیں یہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کٹھے ہونا شروع ہو گئی ہے عمران حان صاحب بشماللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے اور یہ جو سارے یہ وہ پہلے ہوتے تھے نو ستارے اب یہ تیرہ ستارے مل گئے ہیں یہ جو تیرہ ستارے ہیں اس وقت بھی اپنا بنونے ملک سے ایک اجنڈا آیا تھا جس پر نو ستاروں نے جرفکار علی بٹو کی حکومت کو نجایت ختم کیا تھا اب یہ جو تیرہ ستارے ہیں یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے یہ اپنے برونی آقاؤں کے اجنڈے پر کام کر رہے ہیں دیکھیں آج سے کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے صبح پنجاب کا اور کی پی کے کے الیکشن کا فیصلہ کیا چودہ مئی چودہ مئی چودہ مئی کے لیے چودہ مئی گزر کی الیکشن نہیں ہوا عدالت عزمہ کے جو جو ایک موزد عدالت کا فیصلہ تھا اس کو ان لوگوں نے ہوا میں اڑا دیا اور یہ جو چیف الیکشن کمیشنر یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اب یہاں پر رول آف لا نہیں ہے اب یہاں پر امپورٹڈ سرکار اور جو ان کے اپنا ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں ان کا اجنڈا یہ لے کر یہ چل رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہو جو عدالت عزمہ کا فیصلہ ہے چودہ مہی کا وہ جنہوں نے آئین شکنی کیا ان کو آئین شکنی کی سزا ملنی چاہیے دوسرا رہا گیا نیب کوڈ میں یہ نیب کے ہیڈکوارٹر میں ہمارے خلاف ایک نجائس اور جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے ہمارے چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان صاحب اس پر بڑا تفصیلی جو ہے وہ اپنا موقف سوشل میڈیا میں پیش کر چکے ہیں اب چونکہ ہم قانون کی عزت اور احترام کرنے والے لوگ ہیں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ہم عداروں کا احترام کرتے ہیں ہم انورسٹیگیشن کے جو عدارے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں نیب نے ہمیں اب بلائیا ہے تو ہمارے چیئرمن صاحب اپنی میسل کے ساتھ شاملے تفتیش ہیں انشاءاللہ طرح ہم اپنا بے گنائی کا جو موقف ہے وہ چیئرمن صاحب اپنے اب وہاں پر مرکار کروا رہے ہیں تو ہم ہر قانون کے عدارے کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر کوئی یہ شخص یہ چاہے کہ کوئی ہم غیر قانونی کام کریں یا کوئی یہ کہے کہ ہمیں کچھ زبردستی ہم سے کوئی نجاز مطالبہ منوا سکے گا تو وہ نہیں ہو سکے گا بہت شکریہ جی اس ٹائم میں یہاں نیپکورٹ کے باہر مزید ہوں جو بھی صورتی آل ہوگی آپ کا اپڈیٹ کرتا رہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ